بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرِ صَدَقِ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ دنیا ورد سے دیکھیں اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہواکم عزوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے بلیٹ فارم سے درس قرآن کا خصوصی پروگرام یا ایوہ الناس ناظرین مکرم آج و معزیس مکرم شخصیت بدور بہمان ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب حضرت مولانا محمد فیاض صاحب دامت برکاتہ جامد رشید کراچی کے اساتھ مکرم اور جامد رشید کے شعبہ کلیت الدعوہ کے ڈائریکٹر ذمہ دار اور مسئول ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ درس قرآن کے سیگمنٹ میں جب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ہمارا مرکزی موضوع ہوتا ہے قرآن مجید میں نماز کے متعلق جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں کہ نماز قرآن کی روشنی میں اور زہلی علمانات کے در مختلف چیزوں پر ہم وقتاً وقتاً بات کرتے رہتے ہیں گزشتہ نشستوں میں نماز کی کچھ بنیادی حوالوں سے نماز پر بات ہوئی تھی الحمدللہ اور آج ہم جس موضوع کو لے کر اس پروگرام میں حاضر ہیں جس علمان کو لے کر اس پروگرام میں حاضر ہیں وہ ہے لوازِ ماتِ نماز شرائط ہے نماز کچھ بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جو نماز کے لیے بنیادی ضرورت ہیں نماز کے فرائض آپ ان کو کہہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آج کی آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا اس کا ترجمہ اور پیر حضرت کی خدمت پر جائیں گے انشاءاللہ عزیز میں اپنے اس علمان کو لے کر آج کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى صلات فاغسلو وجوہکم اے ایمان والو اور اپنے پاؤں بھی تخنوں تک اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو خوب اچھی طرح پاک کرو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاب کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرجیم ولیکن یرید لیطہرکم ولیتیم نعمته علیکم لعلکم تشکرون اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کرے اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دیتا کہ تم شکر گزار بنو ناظر محترم یہ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا ہے تلاوت و ترجمہ اور ترجمہ آپ جانتے ہیں کہ آسان ترجمہ قرآن شیخ علیہ السلام حضرت مفتی محمد تخیر عثمانی صاحب دامت برکاتہ مہاں سے آپ کی خدمت پر آتا ہے حضرت مولنم و فیاس صاحب کی خدمت پر جائیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جزاکم لذت ایک دفعہ پھر جوائن کرنے کے لیے نماز قرآن کی روشنی مارا مرکزی موضوع ہے اس پروگرام کا ہماری اس نشست کا اور آج لوازمات نماز پر بات ہوگی فرائض نماز پر بات کریں گے انشاءاللہ شرائط نماز کچھ بھی آپ ان کو کہیں تو سب سے پہلے تو اس آیت کے روشنے میں کچھ ارشاد فرمائی اس آیت کے تفسیری خلاصے کے طور پر کہ نماز کے لیے یہاں بھی کچھ ضروری چیزیں ذکر کی گئی ہیں اور پھر واضح تفسیر سے بات کرتے ہیں آگے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المائدہ کی آیت نمبر چھے جو آپ نے ترجمہ اور تلاوت آپ نے فرمائی تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی وضو اور غسل کے بارے میں اور اس کے بعد تیمم کے حوالے سے ارشاد فرمارے ہیں وضو کے جو چار فرائز ہیں وہ اس آیت میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں اور پھر غسل کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس کے ساتھ تیمم کی طرف بھی اس میں اشارہ موجود ہے تو اس میں بنیادی بات یہ سمجھی جائے کہ جب ہم لوازمات نماز کی بات کرتے ہیں نماز کی شرائط کی بات کرتے ہیں یا نماز کے فرائز کی ہم بات کرتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز جو شریعت نے مقرر کی ہے وہ ہے طہارت اور طہارت جو ہے یہ صرف یوں سمجھیں کہ نماز کے لئے ضروری نہیں ہے بلکہ پورا اسلام پورا دین وہ طہارت کی دعوت دیتا ہے اور طہارت سے بھرا ہوا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ طہارت اور پاکیزگی وہ ایمان کا ایک حصہ ہے یا ایمان کا آدھا حصہ ہے تو طہارت وہ اسلام کا ایک خاصہ ہے ایمان کا ایک خاصہ ہے لیکن جب عبادت کے لئے ہم جاتے ہیں تو اور زیادہ احتمام اور تاقید کی گئی ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوح او کما قال علیہ السلام کہ نماز وہ جنت کی کنجی ہے جنت کی چابی ہے لیکن نماز کی چابی وہ وضوح ہے یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ طہارت حاصل کرنا ہے تو طہارت وہ نماز کے بنیادی شرائط اور نماز کے فرائض میں وہ داخل ہے جب ہم طہارت کا لفظ بولتے ہیں تو ایک تو اگر کوئی ظاہری کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کو دور کرنا یہ بھی طہارت ہے اسی طریقے سے کوئی ناپاکی کی حالت پیش آگئی ہو انسان کو جیسے ہوا خارج ہو گئی یا جسم سے خون نکل گیا پیپ نکل گیا یا پشاب پخانہ ہو گیا کوئی اور قضاء حاجت ہو گئی تو اس کو ہم حدث ازغر کہتے ہیں یعنی چھوٹی ناپاکی کی حالت اور وضو کے ذریعے سے اس کی پاکی ہو جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو حکمی نجاست وہ بڑی لاہق ہو جاتی ہے غسل کی حاجت اسے ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر غسل کرنے کا حکم ہے اور غسل کی اپنی تفصیلات ہیں جس پر انشاءاللہ ہم بات میں بات کریں گے خلاصہ یہ ہوا کہ نماز کے لیے وہ طہارت ایک بنیادی شرط ہے پھر طہارت کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں جیسے جس جگہ آپ نماز پڑھیں اس جگہ کا پاک ہونا اس کے بعد آپ کے بدن کا پاک ہونا جس کی تفصیل وضو اور غسل کے تحت آگئی اس کے بعد کپڑوں کا پاک ہونا یہ تین چیزیں جو ہیں وہ طہارت کے مفہوم میں داخل ہیں جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا لوگوں کی سہولت کے لیے یا اگر ہم آسانی کے لیے ہم اس کو تقسیم کریں نماز کے جو لازمی چیزیں ہیں یا نماز کے جو فرائز ہیں تو اس میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نماز کے چودہ فرائز ہیں ان چودہ فرائز میں سے سات وہ نماز سے باہر کے ہیں جو باہر کے ہیں ان کو شرائد بھی کہا جاتا ہے یعنی تقبیر تحریمہ کہنے سے پہلے تک کے جو لوازمات ہیں جو فرائز ہیں ان کو شرائد بھی کہا جاتا ہے اور پھر جب آپ تقبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر مزید سات فرائز ہیں جن کو ارکان یا رکن بھی کہا جاتا ہے تو یہ چودہ چیزیں ہیں جو نماز کے لیے بلکل ضروری ہیں اور فرض کے درجے میں ہیں اور ان میں اگر کوئی ایک چیز بھی رہ جاتی ہے یا اس میں کمزوری رہ جاتی ہے تو نماز کی صحت پر اس کا اثر پڑتا ہے صحیح بہت بہت شکریہ اور یہ آپ سے ہم جاننا چاہیں کہ لوازمات نماز اگر ہم یہ چودہ جو آپ نے بتایا کہ چودہ ہیں بنیادی طور پر تو ان کو ہم اگر سمجھنا چاہیں آسانی کی آسان طریقے سے یا یاد کرنا چاہیں یاد رکھنا چاہیں تو کیا اس کا کوئی آسان فارمولہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھی جائے کہ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جیسے وضو کا بیان عیسائت میں آگیا غصول کا آگیا تو جتنی بھی جو طہارت کی یہ جو چیزیں ہیں یا یہ جتنے نماز کی جو شرائط میں نے ذکر کی ہیں تو یہ تمام قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہیں چونکہ ہم ابھی درس قرآن میں ہیں اور قرآن کریم پہ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں وہ قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہیں جیسے کپڑوں کا پاک ہونا تو سورہ مدسر میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ المدسر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اور اسی طریقے سے اور بھی جو ہیں میں تھوڑا تفصیل سے آپ سے ارز کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے پوچھا کہ اگر ہم یاد کرنا چاہیں تو اس کی آسان صورت کیا ہے اس کی بہت ساری صورتیں یاد کرنے کی آسان صورت یہ کہ آپ نیچے سے شروع کر لیں آپ جس جگہ کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آپ نیچے سے شروع کریں کہ سب سے پہلے جگہ کا پاک ہونا جس جگہ پر آپ اپنے دونوں قدم رکھتے ہیں اپنی ہتیلیاں رکھتے ہیں اپنے گھٹنے رکھتے ہیں اپنی پیشانی آپ ٹیکتے ہیں تو ان تمام جگہوں کا پاک ہونا مقام کا اور مکان کا پاک ہونا یہ پہلی شرط ہے جگہ کا پاک ہونا پھر اس کے بعد بدن کا پاک ہونا اس لئے کہ جگہ کے بعد نیچے سے اگر ہم اوپر آئیں تو بدن آتا ہے تو بدن کا پاک ہونا یعنی حدث اکبر سے بھی پاک ہونا اور ازغر سے بھی پاک ہونا اگر غصل کی حاجت ہے تو غصل اور بے وضوئی کی کیفیت ہے تو وضو کرنا اسی طریقے سے کپڑوں کا پاک ہونا یعنی جگہ کا پاک ہونا بدن کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا جو آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور چوتھے نمبر پر ستر کا ڈھکا ہوا ہونا مرد کی ستر جو ہے وہ گھٹنے سے نیچے سے شروع ہو کے ناف تک یعنی ناف سے گھٹنے کے نیچے تک کی جگہ یہ مرد کی ستر ہے اور اس کا ڈھکا ہونا یہ شرائط میں داخل ہے اسی طریقے سے قبلے کی طرف روخ ہونا یہ بھی قرآن کریم کی آیت سے ہی ثابت ہے فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سورة البقرہ کی آیت نمبر 144 ہے یہ اور پھر نیت کرنا تو یہ ساتھ نماز سے باہر کی شرائط اور ہو گئی جن کو ہم فرائز بھی کہتے ہیں میں دوبارہ ارز کر دوں گا کہ جگہ کا پاک ہونا بدن کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا ستر کا ڈھکا ہوا ہونا اور قبلہ رخ ہونا اور چھٹے نمبر پر وقت کا تعیون کرنا وقت کا پہچاننا کہ یہ وقت کونسا ہے کونسی نماز کا ہے میں کونسی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور ساتھویں چیز وہ نیت کرنا اور ان ساتھ کو فرائز بھی کہا جاتا ہے ان کو شرائط بھی کہا جاتا ہے پھر جو نماز کے اندر کی ہیں ان کو عرقان بھی کہا جاتا ہے ان میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ اس لئے کہتے ہیں کہ جب آپ یہ تکبیر کہہ دیتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں جو آپ کے لئے موبا اور حلال تھیں جیسے گفتگو کرنا کھانا پینا یہ عام زندگی میں اللہ نے انسان کے لئے حلال کیا لیکن جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دی تو یہ چیزیں جو ہے وہ حرام ہو جائیں گی آپ کے اوپر اب آپ نے اس پروٹوکول کے ساتھ رہنا ہے جو نماز کا پروٹوکول ہے کہ کسی کو سلام کا آپ جواب نہیں دے سکتے آپ کسی کی بات کا جواب نہیں دے سکتے آپ کوئی اور گفتگو نہیں کر سکتے آپ کچھ کھاپی نہیں سکتے آپ ادھر ادھر اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتے یہ پہلا جو ہے وہ نماز کا جب نماز شروع کرتے ہیں تو پہلا فرض وہ تکبیر تحریمہ پھر قیام کرنا اور یہ بھی قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَوْنِتِينَ تو یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو ارتس جس سے قیام کی فرضیت ثابت ہوتی ہے پھر قیرات کرنا پھر رکو کرنا اور رکو کا حکم بھی قرآن کریم کی بہت سی آیات سے ثابت ہے یَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُرْكَعُوا اس طرح اور بہت ساری ایسی آیات ہیں اور پھر دو سجدے کرنا دوبارہ میں ارز کروں تکبیرِ تحریمہ قیام قرآت رکو دو سجدے اور آخری قادہ میں تشہود کے بقدر بیٹھنا جب ہم دو رکات والی نماز پڑھتے ہیں تو وہی آخری قادہ بھی ہے لیکن جب ہم چار رکات والی یا تین رکات والی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جو پہلا قادہ ہے وہ تو قادہ اولا ہے جس میں آپ دو رکات کے بعد تشہود میں بیٹھتے ہیں لیکن جو آخری قادہ ہے آخری تشہود ہے اس میں اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر تشہود پڑھی جاتی ہے تشہود کے بقدر بیٹھنا یہ نماز کے فرائض میں سے داخل ہے اور ساتھوہ یہ کہ اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا یعنی سلام پھیرنا تو یہ کل چودہ چیزیں ہیں جو نماز کے فرائض میں شامل ہیں اور ان میں سے سات چیزیں پہلے ہیں اور سات چیزیں نماز کے بعد ہیں اس کے علاوہ بھی نماز کی لوازمات میں سے اور ضروری چیزوں میں سے وہ واجبات ہیں جن کا جو نماز کے لیے بہت اہم ہیں اور وہ بھی فرائض سے تھوڑا کم ان کا درجہ ہے لیکن یہ کہ وہ بھی نماز کی ضروری چیزوں میں ان کا شمار ہوتا ہے انشاءاللہ اس پر ہم اگلی نشست میں بات کریں گے بہت بہت شکریہ حضرت مولانا محمد فیہ صاحب دحمد برکاتہ اچھا یہ آپ نے ابھی ذکر فرمایا شرائط اور ارکان کا تو بنیائی طور پر شرائط اور ارکان شرائط نماز یا ارکان نماز اگر ان میں بات کریں گے بنیائی طور پر کچھ اور فرق ہے جو آپ واضح طور پر کچھ واضح الفاظ میں آسان الفاظ میں بتا سکیں دیکھیں شرط کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جو کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے وہ ضروری ہو یعنی اگر شرط مفقود ہوگی شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ عمل سرے سے منعقید ہی نہیں ہوگا وہ عمل سرے سے شروع ہی نہیں ہوگا یعنی یہ جو جتنی مثال کے طور پر ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو طہارت حاصل نہیں ہے وضو اس نے نہیں کیا یا غصول کی حاجتی غصول نہیں کیا یہی کہ سطر اس کا نہیں ڈھکاوا تو اب اگر وہ نماز شروع بھی کرنا چاہے گا تو نماز کا انعقاد ہی نہیں ہوگا اس لئے کہ شروع کی شرائط ہیں وہ مفقود ہیں شرطی نہیں پائی گئی تو آگے جو مشروع چیز ہے وہ بھی نہیں پائی جائے گی جبکہ جو عرقان ہیں رکن کہتے ہیں کسی بھی چیز کی جو بنیادی چیز ہوتی ہے کسی بھی عمل کے اندر کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو عرقان کہا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے عرقان ہیں اسلام کے بنیادی عرقان ہیں ان کو ہم عرقان اس لئے کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز کے بنیادی فرائض میں سے داخل ہیں فرائض دونوں کو کہا جاتا ہے لیکن ایک چونکہ تکبیر تحریمہ سے پہلے کی ہیں اور وہ شرائط کے درجے کی ہیں اور اللہ تعالی نے اس کے ذریعے نماز کو مشروع قرار دیا ہے طہارت ہو گئی سطر کا ڈھاکنا ہوا اسی طریقے سے قبلہ رخ ہوا اسی طریقے سے نیت کا کرنا ہوا وقت کا پہچاننا ہوا یہ تمام چیزیں تو اس لئے ہم ان کو شرائط کہتے ہیں صحیح بہت بہت شکریہ ناظر مہترم آپ نے سماعت فرمایا آج کا ہمارا جو عنوان اس نشست کا لوازِ ماتِ نماز شرائطِ نماز یا فرائضِ نماز کچھ بھی آپ ان کو نام دے سکتے ہیں اور اس پر سیر حاصل گفتگو رہی قرآن مجید کی آیت ایک سورہ ہے سورہِ مائدہ اس کی آیت نمبر چھے آج کے گفتگو کے موضوع کے طور پر ہم نے شامل کی تھی شروع کے پرگرام کے آغاز میں اور پھر اس میں ڈیٹیل میں مزید بات صاحب سے آپ نے سنی ہے اور بھی آیات کا حوالہ انہوں نے دیا مختلف صورتوں سے ماشاءاللہ اور ریفرنز کے ساتھ بقید آیت نمبر بتا کر تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس نشستے بہت فائدہ ہوا ہوگا اور خاص طور پر نماز کی فرائض زیاد کرنے کے حوالے سے انہوں نے جو آسان فامولہ بتایا وہ بھی بہت مفید رہے گا انشاءاللہ ہم اللہ تعالی سے یہ امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سارے گفت کو اسے سمجھ کر بہت کچھ سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے اگلی نشست میں واجبات نماز پر بات ہوگی انشاءاللہ اور تب تک لئے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ موسیقی